موسیقی آپ سن رہے ہیں ویڈیوز رنبش آج یک شمبے نویمبر کے چوبیس تاریخ سال دوہزار انیس ہے میں ہمیرا بلوچ آپ سے مخاطب ہوں آج کی نیوز پلٹن میں یونائٹڈ بلوچ آرمی کا توقع میں دشمن پر حملہ بی ایسو کے یوم تحسیس کے حوالے سے بی ایسو آزاد کے ترجمان کا بیان سپی میں کیس کے نئے زخیر کی تریافت اور ایران میں پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد فوٹ پٹنے والی مظاہروں پر ایرانی حکام کا موقع شامل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کریں گی سارن بلوچ تنپ میں نشانہ بنا کر ایک پاکستانی حلکار کو ہلاک کیا یو بی ای بی ایسو کا یوم تحسیس تجدید عہد کا دن ہے بی ایسو آزاد نصیر آباد میں فائرنگ سے دو افراد ہلاک کوئٹا سے لاش برامت کیچ میں بارش متعدد گاڑیاں سیلاب میں بہ گئی سبی میں تیل کے زخائر دریافت تلاش کا کام شروع سندھ میں ڈینگی سے دو افراد ہلاک کراچی میں فلیٹ سے دو لاش برامت دو زخمی اسپیتال منتقل کی پی کے میں کار حادثہ چھ ہلاک دو زخمی پاکستان مزید پانچ پولیو کے کیس رپورٹ تعداد اکانوے ہو گئی لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ آسم سلیم باجوا سی پیک آتھارٹی کی سربراہ نامزد گلبل ٹیررزم انڈیکس کا رپورٹ جاری افغانستان پہلے اور پاکستان پانچویں نمبر پر ہے ایران مظاہروں میں سو سے زائد سر کردرہنما گرفتار ایران پولیس امریکی کانگریس میں کشمیر سے متعلق بلپیش صورتحال پر تشویش کا اظہار شام بچوں کیلئے خطرناک ترین ملک ہے یونیسیف چین کیلئے جاسوسی سی آئی ای ایجنٹ کو انیس سال قید کی سزا امریکہ کا ایران وزیر اطلاعات پر پابندی آہد کرنے کا اعلان اسرائیل میں بین یامین نیتین یاہو پر فرد جرم آہد حکومت سازی ابحام کا شکار عراق میں مظاہر جاری بیس افراد زخمی بیت المقدس کا گورنر اسرائیل کے ہاتھوں دوبارہ گرفتار سعودی عرب میں بیٹی پر تشدد باپ گرفتار ترکی امریکی سفارت خانے پر فائرنگ سے ملزمان کو قید کی سزا شام تل بیاد میں بم دھماکہ دس افراد حلاق بیس زخمی تفصیلی خبریں دوستن مراد بلوچ سے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ سترہ نومبر کو ان کے سرمچاروں نے کیچ میں تمپ کے علاقے کلاہو میں واقع قابض پاکستانی فورسز کے ایک چوکی پر موجود ایک اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنایا جو موقع پر ہی حلاق ہو گیا جس کی ذمہ داری یو بی اے قبول کرتی ہے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کی مرکزی ترجمان نے بی اے سو کے باونویں یوم تاسیس کے حوالے سے کہا ہے کہ یوم تاسیس تجدید احد کا دن ہے کیونکہ آج سے باون سال پہلے بلوچ طالب علمو سمیت بلوچ قوم کے امنگوں کی ترجمان تنظیم بی اے سو کا قیام عمل میں لایا گیا اور اپنے قیام کے مختصر مدت میں بی اے سو نے بلوچ معاشرہ اور طالب علمو میں خاص مقام پیدا کر کے جدو جہد کی واضح سمت کا تاجن کیا خاص کر جب دنیا انقلابات کی لپیٹ میں تھا جس کے اثرات سے بلوچ نوجوان بھی متاثر ہوئے اور بلوچ قومی جدو جہد میں نوجوانوں کو ایک منظم پلیٹ فارم پر یکجا کیا اور ان کی شعوری تربیت کر کے انہیں جدو جہد کا درست دیا ہے ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ آج کے دور میں بلوچ طلبہ کو سوچ سمجھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ ایک طرف مفاد پرستی اور مرات کی سیاست ہو رہی ہے اور دوسری طرف مختلف ٹولے چند خوشنما نعرے لے کر بلوچ طلبہ کو گمراہ کر رہے ہیں بی ایس او آزاد کے ترجمان نے آخر میں تمام زونوں کو تاقید کی ہے کہ باونوی یوم تاسیس پر تمام زون ریفرنسز کا انکات کر کے بلوچ نوجوانوں کو بی ایس او کی تاریخ کردار طلبہ سیاست کی اہمیت اور موجودہ مشکلہ سے نمٹنے کے لئے ہدایت دیں جبکہ بلوچ سماج میں مفاد پرست اناثر اور خوشنما نعرے لگانے والے ٹولے کی حقیقت سے آشکار کرائیں نصیر آباد کے تحصیل تمبو میں پیش آنے والے فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں ایک خاتون سمیت دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں ضروری کاروائی کے بعد دونوں افراد کی لاشیں ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہیں کوئٹا میں خیزائی چوک قادری پمپ کے قریب سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے جسے شناخت کے لئے اسپتال منتقل کیا گیا ہے جب کتبت کے علاقے بلیدہ اور زامران میں بارشوں کے باعث مزن کور میں سائلہ بھی ریلے میں متعدد گاڑیاں بہ گئی ہیں تاہم کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ہے بلوچستان کے علاقے سبی میں گیس کے زخائر دریافت ہوئے ہیں جس کے بعد وہاں پر ایک پاکستانی کمپنی کی جانب سے کیمپ قائم کر کے گیس تلاش کرنے کے کام کا آغاز کیا جا رہا ہے گیس کے زخائر سبی کے نوائی علاقے میں دریافت ہوئے ہیں جہاں بھاری مشینری اور دیگر سامن پہنچایا جا چکا ہے اطلاعات کے مطابق ماری پیٹرولیم کمپنی لیمیٹڈ نے تلی تنک میں مغرب کی جانب دو کلومیٹر کی دوری پر چھام اور تنگی میں گیس کے نئے زخائر دریافت کیے ہیں جس کا سروے بھی اسی کمپنی نے کیا ہے خیال رہی ماری پیٹرولیم کمپنی لیمیٹڈ کا مرکزی دفتر پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں قائم ہے بندوبستی پاکستان میں سندھ کے شہر کراچی میں ڈینگی بخار نے دو افراد کی جان لے لی ہے دونوں افراد ایک نیجی اسپتال میں زیر علاج تھے کراچی میں روان سال ڈینگی بخار سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 37 ہو گئی ہے دوسری طرف کراچی ہی میں شادمان ٹاؤن میں کے ڈی اے فلیٹ سے دو افراد کی لاشیں ملی ہیں جن میں ایک دس سالہ بچی بھی شامل ہے کراچی پولیس کے مطابق اسی مقام سے دو زخمیوں کو بھی اباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے ہلاک اور زخمیوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے بندوبستی پاکستان میں ہی کے پی کے زلے دیر بالا کے علاقے پنج کوڑا میں ایک کار بے کابو ہو کر دریا میں گر گئی ہے کار میں سوار چھے افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق حادثے میں دو افراد زخمے بھی ہوئے ہیں بندوبستی پاکستان میں خیبر پختوں خواہ کے موقع میں سیت کے عہدداروں نے ہفتے کے روز پولیو سے پانچ اور بچوں کی متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے جس کے بعد پاکستان بھر میں پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اکانوے ہو گئی ہے اور اس سال اب تک خیبر پختوں خواہ میں کل چھے آسٹھ بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جس میں سے تین تاریس بچے صرف بنو ڈیویزن میں متاثر ہوئے ہیں پاکستان کی وفاقی کابینہ نے پاکستانی فوج کے ایک ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل آسم سلیم باجوا اور سابق کور کمانڈر کو سی پیک کا سربراہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوا صدرن کور کے کمانڈر سے ریٹائر ہوئے ہیں ان کو سی پیک اتھارٹی کا سربراہ بنانے کی سمری منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجوا دی گئی ہے گلوبل ٹیرریزم انڈیکس نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق دہشت گردی سے جانی نقصان والے ممالک میں افغانستان کا پہلا اور پاکستان کا نمبر پانچ ماں ہے آسٹریلوی تھنگ ٹینک کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں سال 2018 میں دہشت گردی سے جانی نقصان میں 2013 کے مقابلے میں 83 فیصد کمی آ چکی ہے جبکہ عراق جو 2004 سے دہشت گردی سے متاثرہ ملکوں میں پہلے نمبر پر تھا اب دوسرے نمبر پر آ چکا ہے جبکہ نائجیریا اور شام بلترتیب تیسرے اور چوتے نمبر پر ہیں ایرانی پولیس نے ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران احتجاج کرنے والے سو سرکردہ لیڈروں کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے ایرانی عدلیہ کے ترجمہ نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے ملک بھر میں سو مظاہرین لیڈروں کو گرفتار کیا ہے دوسری طرف ایرانی انٹرنیشنل اربیک چینل کے مطابق جمعے کے روز سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے مندوب اور تہران کے جامع مسجد کے خطیب احمد خاتمی نے کہا ہے کہ پر امن احتجاج ہر ایک کا حق ہے اور کسی کو پر امن احتجاج سے نہیں روکا گیا انہوں نے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین کی آڑ میں ان کی صفو میں موجود شر پسندوں کے خلاف کاروائی کی گئی جو احتجاج کی گاڑی میں سوار ہو کر ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے امریکی کانگریز کے ایوان نمائندگان میں مسلمان خواتین اراکن راشدہ تلیب اور الہان عمر نے بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی مبجنہ خلاف ورزیوں سے متعلق مضمتی قرارداد پیش کی ہے جمعیرات کو پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کرنے کے معاملے پر کشمیر کے عوام کی رائے کا احترام کرنا ضروری ہے اراکین کانگریز نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مضاکرات کے ذریعے باہمی تنازیات حل کریں قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے نقل و حمل اور مواصلاتی پابندیاں فوری طور پر ہٹائی جائیں بچوں کے لئے اقوام متحدہ کے تنظیم یونی سیف نے کہا ہے کہ شام میں دو ہزار اٹھارہ کے دوران ایک ہزار سے زائد بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور یہ سال دو ہزار گیارہ سے شروع ہونے والی جنگ کے دوران سب سے زیادہ ہلاکت خیصال رہا ہے شام میں یونی سیف کے نمائندے کا کہنا تھا کہ نو برس سے جاری اس ہولناک لڑائی میں بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس بہران کی سطح شدت اور پیچی دگی تشویشناک ہے چین کو بڑی رقم کے عیوز خفیہ معلومات دینے پر امریکہ کے خفیہ ادار سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک سابق جاسوس کو امریکہ میں انیس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے امریکی خبر اصان ادار اے پی کے مطابق سرکاری وکیل نے کہا ہے کہ سابق جاسوس نے چین کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں سے آٹھ لاکھ چالیس ہزار ڈالر کی رقم لی جس کے بدلے میں انہوں نے ان افراد کے نام فراہم کیے جو امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے امریکہ نے ایران کی وزیری اطلاعات جواد آزری پر پابندیاں آئید کر دی ہے امریکہ کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی وزیری اطلاعات پر پابندی انٹرنیٹ سینسرشپ کے باعث لگائی گئی ہے امریکی وزارت خزانے کی جانب سے لگائی گئی پابندی کے تحت جواد آزری کی امریکہ میں جائداد اور اکاؤنٹ منجمت کر دیے گئے ہیں اور امریکیوں کو ایرانی وزیر اطلاع سے کسی قسم کی لیندین رکھنے سے منع کیا گیا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ کی حالیہ انتخابات اور حکومت کی تشکیل میں ناکامی کے بعد اسرائیلی لیڈر بنیامی نیتن یاہو ایک نئی مشکل سے دوچار ہو گئے ہیں اسرائیلی اٹارنی جنرل ایو چائی مینڈل بلیٹ نے جمعیرات کے روز وزیر اعظم بنیامی نیتن یاہو کے خلاف بد انوانی کے الزامات میں اس پر فرد جرم آئید کی ہے پراسی کیوٹر جنرل کے اس اقدام سے مزید ابحام پیدا ہو گیا ہے کہ حتمی نتائج کے بغیر اس سال حکومت کی تشکیل اب کون کرے گا عراق میں الرافدین چینل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ بغداد میں الاحرار پل کے نزدیک سرکاری فورسز کی فائرنگ اور آنسو گیس کے گولے داغے جاننے کے نتیجے میں بیس مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف برطانوی خبر رسان ایجنسی روائٹرز نے عراق کی جنوب میں ام گسر بندرگاہ کی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ عراقی سیکورٹی فورسز نے بندرگاہ کو بند کرنے والے مظاہرین کو منتشر کر کے اسے پھر سے کھول دیا ہے اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر بیت المقدس کے گورنر ادنان غیس کو گرفتار کر لیا ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ غیس کے گرفتاری ان کے بدھ کے روز دیئے گئے بیان کے باعث عمل میں آئی ہے بیان میں غیس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ فوری طور پر حرکت میں آئیں تا کہ بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں پر عمل درامت کے ذریعے بالعموم فلسطینی ارازی میں اور بالخصوص بیت المقدس میں اسرائیل کی جانب سے جاری خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے سعودی عرب کی پولیس نے ایک شہری کو حراست میں لے لیا ہے جس پر اپنی بیٹی کے اسکول سے باہر آنے کے بعد پر تشدد کا الزام آئیت کیا گیا ہے سعودی پولیس نے یہ کارروائی اس وقت کی ہے جب سوشل میڈیا پر ایک فوٹیج وائرل ہوئی ہے فوٹیج میں ایک شخص کو اسکول کے باہر اپنی بچی کی مارپیٹ کرتے دکھایا گیا ہے ترکی میں ایک عدالت نے گزشتہ سالدار الحکومت انکرہ میں امریکی سفارت خانے پر فائرنگ میں ملوث تین افراد کو قصوروار قرار دے کر تین سے دس سال تک کی قید کی سزائیں سنائی ہے ترکی کی سرکاری خبر رسائن ایجنسی انا طولوں کے مطابق عدالت نے انہیں دہشتگرد تنظیم کی رکنیت اور ایک غیر ملک کے ساتھ ترکی کے دو طرف تعلقات کو سبوتاج کرنے کی کاروائی میں ملوث ہونے پر بھی قصوروار قرار دے دیا ہے شام کی سرحدی شہر تل عبیز میں ہفتے کی روز ایک کار بم دھماکے میں دس افراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے ہیں واضح رہے اس شامی سرحدی شہر پر ترکی کی فوج کا کنٹرول ہے اطلاعات کے مطابق بم دھماکے میں زخمیوں کو شہر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جس کے پیش نظر ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرمبش اور باخبر رہیں دنیا سے